اسلام علیکم آپ کو ویلکم ہے رابی آج فوڈی بلوگ میں آج ہم کھیتوں میں آئے ہوں ہیں ہماری پاس کی چنائی ہو رہی ہے تو ہم جو چنائی کر رہی ہیں عورتیں ان کے لیے ہم کھانا لے کے آئے ہیں ہم نے ہلوپ کھایا ہے سوڈی کا ہلوپ کھایا ہے ہم نے اور رابی آبی ساتھ آئی ہے ان عورتوں کو کھانا دینے کے لیے تو رابی آب پلیٹوں میں ڈال کے دے گی یہ دیکھیں ہلوہ لائے ہیں ساتھ میں روٹیاں بھی لائے ہیں ایسے کھے تو میں روٹیاں ڈال کے لے کے آتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کھول کے روٹیاں بھی آپ کو دکھائیے اور ساتھ میں اچار بھی لے کے آئے ہیں ہم لوگ ہلوے کے ساتھ اچار بہت اچھا لگتا ہے ہم نے مکس اچار ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں اور اب رابی آئے ڈال کے سب کو کھلائے گی ہلوہ روٹیاں اور اچار اب رابی آپ کو کھیتوں میں جو کھپاس چنائی کر رہی ہیں وہاں سے کھپاس چنکے بھی دکھائے گی اور ہمارے کھیت جو ہیں وہ آدھے ایک سائٹ پہ ہیں اور آدھے ایک سائٹ پہ ہیں درمیان میں ہمارے سیم نیر ہے سیم نیر سے گزر کے پول سے رابی آئے ادھر کو آئی ہے تو آپ گزر کے پول سے آپ کو دوبارہ دکھائے گی اور پانی بھی دکھائے گی کتنا ہے سیم نیر میں اور ہم لوگ پول سے کتنی مشکل سے گزرتے تھے یہ ہم لوگ رابیہ کی جو کھپاس چنائی کے لیے رابیہ نے آج کھپاس چنائی کرنی ہے اس کی ہم جو لی باندھ رہے ہیں اس کے جو لی باندھ نہیں آتی اس کو کھپاس کی چنائی کا بہت شوق ہے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر سے باندھ کے اب ادھر سے جہاں پہ ہم ایک گرہ لگا دیں گے یہ دیکھیں اب رابیہ آپ کو کھپاس چنائی کر کے دکھائے گی ماشاءاللہ سے ہماری کھپاس بہت زیادہ کھل چکی ہے رابیہ کو کھپاس کی چنائی کرنے کا بہت شوق ہے یہ لیکی رابعہ نے چنائی کرنے شروع کر لی ہے اب تھوڑی دیر میں اس کو گرمی لگ جائے گی اور پھر یہ کہے گی مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے اب اس کو بہت شوق ہے رابعہ کو دو بہت زیادہ لگ رہی تھی اب گرمی لگ رہی تھی وہ کہہ رہی ہے میں نے چھاؤں میں جا کے چنائی کر رہی ہے وہ چھاؤں میں آگئی ہے یہ دیکھیں ایسے کپاس کی چنائی کرتے ہیں وہ چننے والی ہیں وہ ساری کپاس ایک دفعہ نکال لیتی ہے رابعہ اس کا یہ ایک 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 ریشہ سا ہے وہ کھینچ کے نکال رہی ہے یہ دیکھیں اب رابعہ نے کپاس کی چنائی کر لی ہے تو جہاں لے کے جا رہی ہے گھر کو کپاس یہ اتنی سی کپاس چنی ہے پورا زور لگا کے اس نے اس کو چھٹیاں تھی اس کے پرس ٹرم کے ایکزیم ہو گئے تھے اس نے کہا کہ میں نے کپاس چنائی کرنی ہے اب اس کو گرمی لگ رہی ہے اس کو گھر چھوڑنے جا رہے ہیں ہم لوگ یہ اب جو ہماری سیم نہر ہے نا اس کے اوپر سے گزر کے جائے گی یہ دیکھیں سیم نہر میں اتنا زیادہ پانی ہے یہ دیکھیں یہ رابعہ اب آپ کو ہم نے ہمارا جو کھالا تھا اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی یہ منہ آکے سلیپے رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر سے ہم گزر کے جاتے ہیں دوسری سائٹ پہ ہماری زمینوں کے درمیان میں سے یہ سیم نہر گزر کے جاتی ہے یہ دیکھیں سیم نہر میں اتنا زیادہ پانی ہے اب تو بہت کم پانی ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ نہر فل ہو جاتی ہے یہ جو ہمارا کھالاز بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ پانی لگ جاتا ہے سیم نہر کا رابعہ اب گھر کو جا رہی ہے اس کو گھر چھوڑ کے تو پھر آتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں ہماری کپاس کی چنائی تقریباً ہو رہی ہے اور یہ گدہ گاڑی بھی آئی ہو یہ ہماری جو کپاس چننے والی ہیں وہ اس کے اوپر اپنے جنمروں کے لیے چرا رکھ کے لے کے جاتی ہیں آپ لوگ بتانا کہ ہماری کپاس کی چنائی اور رابعہ کو چنائی کرتے ہوئے کیسا لگا اور ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں شیئے اور سبسکرائیب اور لائک کرنا نہ بھولنا اللہ حافظ